موسیقی موسیقی آپ نے فرمایا کہ یہاں اتنی دور اس علاقے میں آپ کیسے آگئے تو اللہ تعالی اس بندے کو بھی چلتا ہے سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوایں یہ فضائیں مدحے سہے والا میں کوئی ہونڈ تو کھولے تو ہمارے جو میں ارز کرنی چاہتا ہوں یہاں آنے کا کہ کیسے آنا ہوا کیسے وسیلہ بن گیا یہ قدرت بنانے والی یہ وہ علاقہ تھا جہاں ہر سیاستدار اور یہ کینٹ کا علاقہ ہے جو آپ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ ریجر کا پورا علاقہ ہے دو دو مرلے کے قریبوں کے گھر ہے یہاں نہ سیورج ہے نہ واسہ ہے جی نہ سڑک ہے جب ہم آئے تھے اب کچھ فرق ہے تو یہاں نہ سیورج نہ واسہ نہ کچھ تھا تو یہاں سے جو حشر تھا وہ میرے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ میں لہور کی بات کر رہا ہوں یہ لہور کینٹ کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ لہور کینٹ کا حال ہے تو میرے محترم محمد سید خان صاحب صافی صاحب جو میرے سات پچیس سال سے یہ میرے مینیجر ہے جی میں سارا جو سسٹم نظام اللہ کی مہربانی سے یہ میں کہتا ہوں یہ درویش آتی ہے تو اس درویش کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لگاؤ تھا جو پیار تھا اس کے یہ آنسوں تھے یہ روتا تھا کہ جی آپ نے بادامی باگ میں تو پرانڈ لگا لیا تو میں وہاں کا پانی پیتا ہوں یہاں لاکے اٹھارہ کلومیٹر روز جاتا ہے تو وہاں سے ایک کین لے گیا تھا تھا جب یہاں سے دو چار پانچ چھ ماہ اس نے پانی اس کے بچوں نے پیا اس کا گھرانہ جو تھا ماشاءاللہ سارا سید یاب ہو گیا اور اوس پڑوس میں لوگ مر رہے ہیں بیماریوں سے مر رہے ہیں نہ واسہ ہے نہ سیورج ہے نہ سڑک ہے یہ لہور کینٹ کی عرض کر رہا ہوں یہ کدھر کا یہ عالم تھا تو یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بھی کسی طریقے سے مطلبے کچھ وہاں بھی کرو مگر میں خموش تھا ایک دن یہ بالکل نراض ہو گیا یہ پریشان اتنا ہو گیا کہ جب میں بادامی باگ فیکٹری سے آیا تو میں اس کے لئے بھی ایک بوتل لے آتا تھا کہ رات کو یہ گارڈو ٹاؤن سے ادھر آتا تھا ایک کین میں ایک بوتل لے آتا تھا اپنے بچوں کو پلاتا تھا تو اس کے ماشاءاللہ بچے سہریاب ہو گئے مگر یہ اس کا دیکھو محبت دیکھو لوگوں کے ساتھ اس کی وہ پیار دیکھو کہ یا اللہ میرے آنکھوں کے سامنے لوگ مر رہے ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس بچارے نے مجھے کہا میں نے اس کو ٹال دیا اچھا جی اچھا جی کرتا رہا پھر یہ بلکل نراض ہو گئے کہ میں نے وہ پانی پینا نہیں بادامی باک کا اگر میں نے مرنا ہے تو اسی علاقے کے ساتھ ہی مرنا ہے میں کو زندہ رہوں جب انسان کے اندر یہاں تک چلا جائے اور اس کے پاس پیسے بھی نہ ہو تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بات کو سنا وہ تب ہی سنے گا جب بندہ اپنی دل سے اپنی دل کی گہرائیوں سے ارز کرے گا اپنی اللہ سے جب بے لاؤس ہو اس کا اپنا لالچ نہ ہو تب اس میں برکت ہوگی تب انسان کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس درویش کی دعا ہے تو جب میں اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ سامنا چھوٹا سا گھر مرد ہے دس لاکھ روپے کا تو وہ مجھے دس لاکھ وہ دے دو دو لاکھ بورے کے لیے دے دو پلانٹ نہ لگاؤ یہ چھوٹا سا گھر مجھے دے دو میں کہ اچھا اچھا کرتا رہا پندرہ بیس دن گزر گئے تو ایک دن منہیں خود پروردگار نے کیا بندیا تو اتھے جا تسید دیکھتے سا ہی وہ ایک درویش تنہوں یاد کرتا بھی ہے پنجی سال تری خدمت کیتی ہے جب میں یہاں آیا اس گلی میں تم یقین جانی ہو کہ میں سکتے میں آ گیا کہ یا اللہ یہ لخور ہے یہ ہماری عمراء کی آنکھوں کے سامنے یہ لوگ مر رہے ہیں ایسی کیا وجہ تھی یہاں پر یہاں نہ واسا کا پانی ہے نہ سبرچ ہے نہ سڑک ہے تو جب میں ادھر آیا تو مجھے یہ کہہ رہا تھا وہ سامنے چھوٹا گھر مر رہا ہے تو میں نے کہا خان صاحب یہ مجھے بتاؤ یہ محجر بڑی خوبصورت ہے اس علاقے میں یہ محجر ماشاءاللہ اتنی خوبصورت میں اس کو دیکھوں کہتا ہے ڈیڑھ بجے کھلے گئے تو میں جب اس گلی میں ادھر دیکھا تو یہ گھنٹکی کا ڈیڑ تھا اس پلاوڈ میں یہ دیکھیں سب گھنٹکی تھے یہ بجلی کی تاریں ادھر سے جا رہے ہیں لوگ گھنٹکی پھینک رہے ہیں کیونکہ اوارہ پلاوڈ تھا جب میں چلتا چلتا میں نے کہا یار خان صاحب یہ پلاوڈ کس کا ہے یہ بندہ بیچے گا اس نے مجھے بکڑ لیا کہ نہیں نہیں وہ دس لاکھ والا بارہ لاکھالا کام کرتے ہیں یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے جب مجھے یہاں سے بدبو آ رہے تھی تو پرورتگار مجھے اپنے گھر کے لیے لے کے آیا اس آبادی کے لیے لے کے آیا اس بدبو کو ختم کرانے کے لیے خانک سار کو لے کے آیا تو میں یہاں کھڑا ہو گیا اس بدبو والے پلاوڈ میں یہ آپ دیکھیں گے پلاوڈ جہاں بیٹھے یہ شیش مال بنا آج یہ اللہ کی مہربانی تو جب اس سے بات کی یہ قیمتن پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو اس نے مل مانگا تو اس کو دیا اس کے بعد پھر یہ اللہ کی مہربانی سے یہ آپ اندر پلاوڈ دیکھے جیسا آپ بادامی باغ میں دیکھے ہیں پیسے پلاوڈ لگے ہیں بلکل بلکل وہاں سے زیادہ آپ یہاں افادیت ہے پانی کی وہاں سے بھی زیادہ بلکل ایسے یہ ہے انسان کی اللہ تعالی سے التجائے خنوص دل سے جب اس نے خنوص دل سے سعید خان صاحب نے آنسو نکلتے تھے تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں رب نے اس کو دیکھو اب آج لوگ جو ہیں جو پورا علاقہ اس کو جانتا ہے اس کی قربانی کی وجہ سے جو بندہ قربان ہوئے گا اسی کو اللہ تعالی دے گا پیسے ہو یا نہ ہو بلکل ایسے جی ناظرین جیسا کہ ہمیں رمضان چشتی نے بتایا کہ جس شخصیت کی وجہ سے وہ یہ پلانٹ بنایا وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی سعید آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں جی آپ بتائیں اس پلانٹ کے باڑے میں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے میں پہلے میں اب ساری ساتھیوں کا خصوصاً یہ جو نیزام ٹی وی کی چینل کے ساتھی ہے خاص کر ڈاکٹر شاہد اس اطلاع صاحب کا باقی سارے ٹیم کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے دور دراز علاقے کی طرف انہوں نے سفر کر کے ہمارے حالات معلوم کرنے کے خاطر یہاں کے حالات سننے کے لئے تشریف لائے یہ ڈاکٹر شاہد دو ہزار تیرہ کا واقعہ ہے کہ جب حجی صاحب کو جیسے پہلے حجی صاحب نے خود بتایا میں ان کو التجا کرتا رہا اس علاقے کی بارے میں یہاں کے لوگ بیچارے کھالا یارکان کے گردوں کے بیماری کے میدے کے بیماری کے کیسے کیسے بیماریوں کے یہ لوگ شکار ہے تو اب اگر اس لوگوں کے حال پہ ذرا توجہ دے اور اللہ کے خاطر کچھ نہ کچھ ان کے لئے بھی کوئی خرچ کرے تو جب یہ آیا اور انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہ کہا کہ بھئی آپ توڑا سا یہاں کا پانی ذرا مجھے دے دیں میں ذرا ٹیسٹ کروں جب ہم نے اس کا پانی ٹیسٹ کیا تو تیرہ سوٹیڈیس نکلا تو وہ جنہوں نے یہ پانی کا معاینہ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پانی تو بھرتن دونے کے قابل پہ نہیں ہے جتنا یہ غلیظ پانی ہے لیکن یہ بیچارے لوگ مجبور پہ پینی پہ کیونکہ یہ آپ کو پتے کہ غریب آبادی ہے چوٹے چوٹے گھر ہے یہ ڈائی تین مرلے کے گھر ایک کونے میں سو فٹ میں بور تھا اور ایک کونے میں مقصد اس کے گھر کی تو وہ پانی کسے ساپ ہو سکتے اب اللہ جزائے خیر دے دے حجی رمضان چستی صاحب کو باقی لوگ تو بالعموم میں بالخصوص کے شکر اسی لعدہ کرتا ہوں کہ یہاں حجی صاحب کو کوئی رشتہ دار نہیں رہتے اس کا کوئی قوم والے رہتے بلکل اور یہ زندگی میں پہلے دفعہ جب میں نے بلائے اس نے یہ علاقہ دیکھا حالان کی سے پہل اس نے یہ علاقہ نہیں دیکھا اور انہوں نے پھر یہ دس مرلے یہ آپ دیکھ رہے کہ ڈبل کارنر کا پلات ہے اور کثیر رقم اس نے خرچ کر اس کو خرید لیا یہاں بور کیا اور پھر الحمدللہ اب ہزاروں کے تعداد میں لوگ آپ کے سامنے یہ لوگ یہ روزانہ یہ مقصد یہ لوگوں کا یہ جو یہاں سے پانی لے رہے اور پھر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف لگا کے چلا گیا یہ پانچ بندی یہاں اسی جگہ پہ یہ چوبیس گھنٹے یہ مصروف خدمت ہے ان لوگوں کے لئے اور ان کے مقصد بجلی کا جو بل ہے یہ جتنے بھی سٹاپ ہے ان کے جو تنخواہ ہے پرن کا بیٹا ہے یہ کہ بیٹا ہے اللہ ان کو زندگی جائے سے حد دے آمین آمین وہ خود آکے یہاں خود آکے اکیلا آکے یہاں خود سارے ایدر کے نگرانی کرتے ہیں بدانی باغ کے نگرانی کرتے ہیں تو میں تو بالخصوص ہم نے طور پر اس کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مقصد ہے میرے یہ فریاد اس قوم کے لئے سن لیا اللہ ان کو دنیا و آخریت میں عج رازی ماتا فرمائے آمین اور اب اتنا مقصد اس لوگوں پر اللہ کا کرم ہے کہ روزانہ مقصد یہاں سے ساپ سترہ پانی لے جاتے اور ان کے بچی پیتے ہیں ان کے بزرگ پیتے ہیں بیماری سما یہ محفوظ رہتے ہیں محفوظ ہے اب یقین کرے کہ اتر ہماری خیئر ڈاکٹر ہیں ہماری چونکہ علاقے ہم رہتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ بے تعلق ہے بڑے حرام کرتے ہیں وہ مزاق میں کہتے ہیں کہ آپ کے جو یہ فلٹر ہے اس نے ہمیں توڑا سا نقصان دیا ایسے مزاق میں کہتے ہیں کہ پہلے یہ پیٹ کے بیماری وغیرہ یہ زیادہ ہوتے تھے اس کے بعد پیٹ کے پیماری سارے ختم ہو گیا میں کہتا ہوں بھائی تم شکریہ ادا کرو کیونکہ یہ تم بے رہتے ہیں آپ کے بچے بے رہتے ہیں وہ تو ویسے مزاق میں بات کرتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ اس فلٹر کے اتنا خیدہ ہوا تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں اور اس کے زندگی میں عمر میں برکت رکھے اور آپ لوگوں کے بھی شکریہ کہ آپ سے بھی میرا یہ درخواست ہے کہ آپ کے توسط سے ہم ہمارے ملک میں کئی ایسے لوگ الحمدللہ کہ وہ اس کے اس کے طاعت ہے حل سروت لوگ کے وہ بھی آگے بڑے حجی رمضان صاحب کے تقلید کرتے ہوئے لاہور کے بلکہ پنجاب پوری پنجاب کے ہماری پوری پاکستان کے ہماری ملک میں جہاں جہاں ایسے ساپ پانی نہیں ہے تو وہاں لوگوں کے لئے خدمت کرے دیکھو ہماری نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس مین فعون ناس تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت کو پیدا پہنچا ہے یہ دنیا تو یہاں چیزیں یہاں رہنا ہے اصل تو وہ ہے کہ انسان کچھ ایسے کر لے کہ کل مقصد وہ قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی اس کے کوئی مقصد تاریخ میں اس کو نام مقصد اچھے الفاظ سے مقصد یاد کیا جائے تو باقی اللہ رب العالمین ہمارے پوری ملک رحم کرم فرمائے خصوصی دعائے بھی کر دے کہ اس وقت جو ملک کے حالات جو کرونا کے یہ جو عبا ہے اور اسی حالات میں جو لوگ پریشان ہیں اسی حالات میں بھی الحمدللہ ان لوگوں کے ساپ پانی مل رہے بلا ناغہ مل رہے یہاں نہ عید کا چھوٹی ہے نہ اتوار کا چھوٹی ہے یعنی کسی وقت یہاں چھوٹی نہیں ہے پورا سال میں صرف روزانہ جو مشینوں کے صفائی وغیرہ ہوتے ہیں جو ایک دو گھنٹے کہ ہم بریک کرتے ہیں باقی صبح نماز فجر سے لے کہ وہ رات اشاعت ہے کہ اس سلسلہ جو ہے جاری اور سہرے ہیں جی ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں ایک مرتبہ حضرت ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں سب سے جو افضل صدقہ وہ کون سا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پلانا اس کے ساتھ ہی شورٹ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بزار لاہور فون نمبر 924237231448 ویلکم بیک جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ نظام ٹی وی کے سی ای اور ڈاکٹر شاہ دستقلال بھی موجود ہیں جو حاجی رمضان چشتی کے بہت ہی قریب ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کیا بتائیں گے جی رابیا میں آپ دردو کے حاجی رمضان چشتی کی جو شخصیت ہے کہ ان کے جو والدیں محترم حاجی عبدالرشید چشتی جو باب ناد خان تھے ان کے یہ سافزادے ہیں تو جو عاشق رسول کے سافزادے ہوں تو پھر آپ کو آگے کیا تحرک کروں کہ ان کا تحرک میں بس ہی کروں گا کہ حاجی رمضان چشتی صاحب کو میں کوئی عرصہ دنس بارہ سال پہلے ملا تو مجھے یقین ماننے کہ انتہائی خوش ہوئی کہ پاکستان میں اللہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف انسانیت کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں اس کو ہم نے وزیٹ کیا غدامی باگ کا وہاں کا پلانٹ کا وزیٹ کیا اس کے بعد کوئی آج سے سات سال پہلے ہم نے یہاں پر یہ جہاں بیٹھے ہیں مصفہ ٹھول میں جوڑوارا پول پہ اس پلانٹ کا وزیٹ کیا تو یقین ماننے آج ہم دوبارہ تب یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج بھی ویسے ہی یہاں پر خدمت کا جذبہ جاری با ساری ہے کہ لوگ دیکھو کہ میرے پیچھے آپ کے نظر آ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور پانی بھر کر لے کے جارے ہیں پانی یہ ایک ایسی اللہ پاکی نمد ہے کہ آپ یقین مانیے جب آئیشہ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ صرف اور صرف لوگوں کو ساپ پینے کا پانی دے دیں تو یقین مانے یہ ہسپیڈل بھی ختم ہو جائیں اور بیماری بھی ختم ہو جائیں اور واقعی جب ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ سال بعد دیکھا کہ یہاں پر بیماریوں کی جو مین وجہ ہے کہ وہ ناکست پانی کی واس ہے کہ آج یہاں پر لوگ ہیپیٹیٹی سی کی بیماری میں مرتلع ہوگے لوگ پیٹ کی بیماری میں مرتلع ہوگے اور طرح طرح کی بیماری میں سمجھیں کہ بیماری کی جڑ جو ہے وہ صرف ناکست پانی ہے اور ہائی صاحب نے یہ عظیم کام شروع کیا کہ لوگوں کو پانی دینے کا کہ مجھے یاد ہے کہ ہائی صاحب نے جب سٹارٹ کیا تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں میں فری بیس کل بیس جو لٹل کی کی بوثل ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے فری تقسیم کی تاکہ لوگ بوثلیں لے کے جائیں اور اپنے گھروں میں پانی لے کے جائیں اور اپنے بچوں کو وہ ہی پانی پلائیں اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کو اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو تو یہ تین معنی یہ بہت بڑا کارنام ہے اور اب ایک اور چیز میں اپنے بڑا چلوں کہ ہائی صاحب کی شخصیت کے متعلق کہ آج سے ایک ارسہ پہلے آپ دیکھیں کہ بسند ایک ایسی نامراد چیز تھی کہ جس کی وجہ سے کئی گھروں کے بچے جو رہا وہ دنیا فرن سے چلے گے اپنے ماں اپنے ماں باپ کو بھوڑا چھوڑ کے وہ نوجوان بچے چھوڑ کر چلے گے صرف اس سے ایک لعنت کی ویسے جو بسند تھی کہ حاجی رمضان چشنی صاحب نے ایک یہ مشہ جو لے کر چلے کہ بسند پر میں نے بندی لگانی ہے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر میرے کتنے پیسے خرچائیں گے لاکھوں آئیں گے کروڑوں آئیں گے مگر ان کا ایک مشہ تھا کہ میں یہاں کی نوجوان نسل کو بچھا لوں میں اپنے ملک کے مہمار جو ہیں نوجوان مہمار ان کو بچھا لوں کہ انہوں نے اللہ پاک نے احمد دی اور انہوں نے یہ بسند پر پبندی لگائی اور آج لاکھوں جانے ضائع ہونے سے بات گئی میں سمجھتا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی وہ یا اس نے انسانی کی جان بچائی حاجی صاحب کہ کس کس پہلوں پر میں بات کروں کہ ایک طرف کو بسند کی بات اور ایک طرف یہ جب پانی کی بات کہ پانی بھی دیکھیں کہ کتنی بڑی نیمد ہے کہ جب پانی آپ دے رہے ہیں ساپ پانی لوگوں کو اور یہ وہ پانی ہے جب انہوں نے اس کا ٹیسٹ کرویا تو جو یہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہیں ان کے برابر یہ پانی ہے جو یہاں پر لوڈ مارکا سیل کر رہی ہیں لوگوں کو اتنا میگا پانی جہ رہی ہیں کہ عام بندہ جو سوچ ہی سکتا کہ وہ اپنے بچوں کو اس کمدیوں کے مطابق یہ پانی ہی پلا سکتا کہ نہیں ہائی صاحب کا یہ کارنام ہے میں یہی کہوں گا کہ ہائی صاحب کے جو سادہ دے احمد ہیں وہ بھی جو انجینئر ہیں وہ ان تمام پرانڈوں کی جا اقبال کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ جو ہائی صاحب کے پوتے ہیں مسوا وہ بھی اپنے دادا جان اپنے والی کے ساتھ ان کاموں میں ان کے مشن میں ان کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں جی رابیان پانچ سال پہلے جب ہم نے نظام ٹی وی کی بنیاد رکھی ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم نے پاکستان کا جو پاسری بھی جائے وہ دنیا کو دکھانا ہے اور وہ شخصیات جو پاکستان کے لیے دردت دردت ہم نے ان شخصیات کو اپنے چینل کے پوری دنیا میں دکھانا ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کی اکڑی آج ہے کہ آج یہاں پر ہم جو یہ اسمیل ڈور میں جوڑے پل پر ہائچہ کے ساتھ آئے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پلانٹ بنے تھے تو اس وقت ہاجی رمضان چشتی سا کی جو اہلی ہے ہماری بابی انہوں نے اپنا زیور تک بیچ دیا اور دوسری یہ کہ یہ جو پلانٹ ہے اس کے باہر جو ایک کلومیٹر روڈ ہے وہ بھی ہاجی رمضان چشتی نے اپنی مذہر آپ کے جاتھ بنوائی جی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہاجی رمضان چشتی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بسند پر پبندی لگوائی تھی جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہاجی رمضان چشتی کے پوتے مصطفیٰ احمد مجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے دادا جی اور اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ بٹا رہے ہیں اس کام میں پہلے میرے دادا انہوں نے کہہ کرتے ہیں وارڈ پلانٹ بلاوی باب میں لگایا پھر اس کے بعد انہوں نے جوڑے پول میں لگایا اب ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوسرے علاقوں میں لگائیں جہاں پہ لوگوں کی صاحب پانے کی پہنچ نہیں جائے ہاں جی میرے دادا انہوں نے یہ بھی کام کیا تھا انہوں نے بسند پر اپنے دادا جان اور اپنے بابا جان جیسے ہی نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح ہی لوگوں کی حدمت کرتے رہیں گے جی ناظرین حاجی رمضان ششتی کے ساتھ ہم پلانٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور لوگ جو یہاں پانی بڑھنے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آئیے حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پلانٹ کا وزٹ کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جیسے پہلے بادامی باغ میں وزٹ آپ نے کیا اسی ایک طریقے سے یہ بھی جرمن کا پلانٹ آسارا اسی کا بھی اپنا پانی ہے کوئی واسا کا پانی نہیں پانی دو ویسے یہاں واسا ہے ہی نہیں نہ سڑک ہے نہ اکسی ورج ہے تو یہاں اپنے بورنگ آپ نے دیکھ لی بجلی چلی جائے وہ جنریٹر لگے ہوئے ہیں اور یہ آٹھ سال سے یہ اسی علاقے میں رات دن پلانٹ چاہ رہے ہیں ایک ناغہ نہیں عید کا بھی نہیں ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے جب ہم بادامی باغ میں وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر بھی ہیوی قسم کے جنریٹر تھے اور اب یہاں پر بھی جنریٹر لگے ہوئے ہیں اوپر پانی کا سٹاک ہے پہلے پانی ادھر آتا ہے یہ آپ دیکھیں اس میں سارا سٹاک کٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ان پلانٹوں میں پانی آتا ہے یہ دھر نا سینڈ فلٹر ہے آر سینک ہے وہ کاربن جو پالش کرتا ہے پانی کو نا پالش کر کے باہر ٹینکیوں میں یہ چھے بڑے بڑے ٹینک لگے ہیں یہ دیکھ رہا سارا سٹاک ہے کہ لوگوں کو باہر کھڑا نہ ہونا پڑے جی ورنہ تو ماتھے کے اوپر بندے ہاتھ رکھ کے گر جائے گے تو لاکھوں کی تعداد لیٹر جو جا رہا ہے آپ نے دیکھنا ہزاروں لوگ آپ کے دو گھنٹے میں بھوکت کے چلے گئے یہ بڑے بڑے چھے ٹینک ہے اسی طریقے سے یہ کلورین جا رہی ہے یہ بھی جو جتنے فلٹرز ہیں یہ سارے پال کمپنی کی ہے اسی اسی کمپنی کا جو بادامی باغ میں ساتھ ساتھی کام کر رہے ہیں یہ رات دن جی نازین بات کرتے ہیں یہاں جو پانی بھڑنے آئے ہوئے ہیں جی ہمیں تقریباً آٹھ نو ماہ ہو گئے ہیں ادھر سے پانی بھڑتے ہوئے بہت اچھا ہے اور صحت کی نہ نہ کوئی پیسہ نہیں ہم نے کوئی نہ ہم ہی سے کہا ہم سے تو کبھی نہیں پیسے کو بارے میں کوئی بات ہی نہیں آئی میں ادھر ہی رہتا ہوں دوگای سے کب سے پانی بھڑتے ہیں یہ تقریباً دو تین سال سے اچھا ہے ٹھیک ہے بلکل بہترین کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں میں یہی سے گریزن سے میں تو ابھی یہاں نیا شفٹیاں ہوں اور یہاں پہ مجھے ایک مہینہ تو ہو گیا تقریب پر میں زبردست پانی ہے زبردست یقین کریں اللہ ان کو جزائے خیر دے جس نے بھی یہ پلانٹ لگا ہے کیا نام ہے آپ کا بسوان فاروق آپ کہاں سے آئی ہیں ہم دھرمپورے سے آئی ہیں آپ کب سے آتی ہیں یہاں ہم کافی دفعہ سے آ رہے ہیں کافی دفعہ اور کیسے یہاں کا پانی سیاوز جی ناظرین یہاں پر حاجی رمضان چشتی کے کچھ دوست بھی مجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ پلانٹ کے بارے میں ہمیں کیا پیغام دیں گے میں تو کہوں گا کہ یہاں پر جی موجیں لگ گئی ہیں اس لوگوں کے یہاں کے مدلے داروں کی اپنا لوگوں کی اپنا موجیں لگ گئی ہیں اور میں یہ اپیل کروں گا عمران خان صاحب سے کہ اپنا یہ کام تو ان کا تھا تو یہ ایک نیک اور مخلص حاجی رمضان چشتی صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کو بھی چاہیے کہ وہ جگہ جگہ ایسے کئی پلانٹ لگائیں جس سے جوانا لوگ مستفید ہوں حاجی رمضان صاحب ایک بڑے مخلص آدمی ہے ماشاءاللہ ہمارے اچھے دوست ہیں ہمیں فخر ہیں ان پر کہ اللہ باگ نے ہمیں ایسے بے مخلص بے لوز دوست دی ہیں اور باقی ان کی جو کارکردگی ہے جو ان کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے ہیں ان لوگوں کو فیضی آپ کروا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ان کے لیے آخرت کا سمان جو ہے بہت زیادہ اچھا کرے ہم تو بہت زیادہ مطمئن ہیں اور ان کا جو کام ہے واقعی وہ قابل دید ہے جی ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا کی ہے جی ناظرین کتنی اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا کی ہے جس میں سے کماتا صرف انسان ہے اور کھاتے ہی سب ساری مخلوق ہے بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا ان میں سے ہی ایک حاجی رمضان چشتی کی فیملی ہے جو انسانیت کی حکمت کر رہی ہے اس کے ساتھ کی اپنی مزبان رابعہ افضل کو اجازت دیجئے اللہ نکے باند سعودی عرب الریاض بھتاناز کیرلا مارکیٹ صفہ مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش پیش ہر قسم کی میاری میڈیسن پر دس پیسر ڈسکاؤنٹ حاصل کیجئے رابطے کے لیے بہترین میڈیسن کا مرکز دارال حکومت الریاض میں خان ٹریول اینڈ کارگو سروس آپ کی خدمت میں پیش پیش اپنا قیمتی سامان اپنے پیاروں تک پہنچانے کے لیے قابل اعتماد ادارہ خان ٹریول اینڈ کارگو سروس سے رابطہ کریں 0597763345 0114763016